حضور نے جب اپنا مشن عرب کی حد تک مکمل کر لیا تو اب ایک بات نوٹ کیجئے خطبہ حجت الویدہ سوالاک کا بجوار حضور نے اپنے اس خطبے میں اپنی تعلیمات کے جو اہم نقاط تھے انہیں اور دہرائیہ 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 تین تین مرتبہ ایک ایک بات کی ہے لاؤٹ سکر تو تھا نہیں پہلے آپ ادھر روح کرتے تھے آپ کہتے تھے کچھ ادھر لوگ آدمی آگے کھڑا ہوا اس کو آگے پہنچاتا تھا اور آگے پہنچاتا تھا رکھ کر کے کہتے تھے بھائی طرف رکھ کر کے تین مرتبہ ایک ایک لفظ تین مرتبہ آخر میں ایک سوال کیا ہے دیکھو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں کیونکہ قرآن میں تحدید آئی تھی اے نبی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اللہ کی فرصت پہنچا دو اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا قدام نہیں ہوگا اور اس میں سورہ عراف کی آیت نمبر چھے اگر پڑھ لیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی در رسولوں کو بھیجا اور رسولوں سے پوچھیں گے ہم نے تمہارے پاس ابنہ پیغام پہنچایا تھا تو انہیں پہنچایا گے نہیں لوگوں کو اس لیے حضور نے گواہی دیا دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور سواب کیا بلا ہم گواہِ حضور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا امانت کا حق ادا کر دیا ہماری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا اور گمراہی کے اندھیرے جو ہیں انہیں چھانتا رکھ دیا اب آپ نے آسمان پر نگاہ کی انگوشت شاہدت سے وہی تین مرتبہ اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اللہ تو بھی گواہ رہے ہیں یہ مان رہے ہیں یہ ہے سائی اف ریلیف یہ بوجھ جو میں نے قندے پر آیا تھا ادھا سنو قی علیہ کا قولن سقیلہ یہ اب منتقل ہو گیا اب امت کو منتقل ہوا لہذا آخری لفظ کیا تھا فَلْيُبَلِّغِسْ شَاهِدُ الْغَائِبَا اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں میں صرف تمہارے لئے رسول نہیں ہوں ایک ایک فرد نوع بشر دنیا میں جو اس وقت ہے اور ایک ایک فرد نوع بشر جو آخر تک قائدہ قیامت تک اس تک قرآن پہنچانا تمہارے جن میں ہم نے نہیں پہنچایا اسی لئے آج ہم اللہ کے عذاب دو ہیں ہیں آج کیوں زلیل کے کل تک لطیب پسند مستاخی فرشتہ ہماری جناب دے ڈیڑھ بلین مسلمان لیکن عزت رام کی کوئی شہ ہے جی سیون جی نائن جی لیون جی تھرٹین جی فیفٹین کوئی مسلمان بھی ہے ان میں نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ جی سیون میں نہ جی فیفٹین میں نہ اتنی بڑی تعداد سیکیورٹی کانسر میں کسی سیٹ کی امید ہے آپ کے وسائل پر ان کا کم کا ہے آپ کی ٹیکسیشن کے حقام وہاں سے آ رہے ہیں ریخ بڑھاو چینی کے اس کے بڑھاو اور سلا کے بڑھاو اور مجلی کے بڑھاو اور تیل کے بڑھاو کیا ہو رہا ہے کیوں تلیل ہے اور نمبر دو آج دنیا میں خون اگر بہر آئے تو صرف مسلمان کا ہو گیا مانی دیاب ارزا مسلمان کا نہ ہو ساٹھ سال سے کشمیق اور فلسطین پھر درمیان میں سومالیہ چچنیاں کسوو یہ سب بوسنیاں پھر آپ کو معلوم ہے فلپائنز پھر جو کچھ ہوا افغانستان میں اور جو کچھ ہوا اب ہو رہا ہے جو کچھ ہوا عراق میں یہ کیوں ہے ہم نے قرآن کو اپنا امامی بنایا دوسروں کے ساتھ نے کیا پیش کریں گے ہمارا اپنے سارا بیزان سوز کے اوپر مبنی ہے بہر آج پہلا فرض یہ ہے اب اس کو پہنچاؤ اور یہاں تک فرمایا پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت پریچر میری بحاف یہ کام جو ہے جو کہا گیا تھا واقعہ یہ کہ میں پچاس برس سے کر رہا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے تکمیل اور تجمیل فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے نشطی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں میں میڈیکل کالنگ کے زمانے سے درسے قرآن دے رہا ہوں جب یہ طلبہ کے اجتماعات کے درسے قرآن ہوتا تھا جب آت اسلامی کا رکن تھا تو درسے قرآن ہوتا تھا اور اس کے بعد سے میری زندگی کا بیشتر وقت اس میں لگا بیشتر اور بیتر یہ حضور کی کا حکم ہے پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک یا پہنچاؤ اچھا نمبر دو اب حکم دیا گیا اس کی مثال میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے جب ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے تو صفح سالار افواج ایران رسطم نے بفت بلایا ہے اے عربو تو پہلے بھی ہم پر حملے کیا کرتے تھے لیکن پہلے لوٹ مار کر کے واپس ترین جاتے تھے یہ جان لیجیے یہ ہسٹری کا ایک موقع ہے خاص کہ ایک سیٹرن سیولیزیشنز ہوتی ہیں اور ایک وہ جو رہتے ہیں ستہ برتفع پر وہاں پانی نہیں ہوتا وہ فضل کہاں سے آ جائے گی یا ریلستان میں جو وہاں بستے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ وقتاً ما وقتاً جاتے ہیں جپٹا مارتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں لے کر وہاں سے دولت آتے ہیں اسی پر ان کی کیوں گزارہ تھا تو پہلے بھی آیا کرتے تھے لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں اس طفح پیچھا بھی چھوڑ رہا ہے وہ لے کیا ایسی پیاری یہ کئی روایتوں میں آیا ہے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں جو مسلمان وحفت کا سربرا تھا اس کا جواب سنیے اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا دیکھو رسلم پہلے ہم خود آتے تھے اب ہمیں بھیجا گیا ہے اللہ نے بھیجا محمد کو محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے لِنُخرِجَ النَّاس مِن ظُلُمَاتِ الجہانَتِ الٰلُّا نُورِ الْإِمَانِ وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ الٰعَدْلِ الْإِسْلَامِ اس لیے بھیجا گیا ہمیں کہ نو انسانی کو شرک و کفر کی جہانتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں اور بادشاہوں کی ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر عدلِ اسلام